ناظرین محبوب سبحانی کتب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی المعروف حضور غنس اعظم رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام سید ابو سالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ستائیس رجب المرجب چار سو ہجری میں اتوار کے دن ایران کے مشہور صوبہ جلان میں ہوئی سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ کا شمار اپنی زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں ہوتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب چند واسطوں سے شہر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے حضور غنس اعظم رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ جہاد فی سبیل اللہ کو دوست رکھتے تھے کتاب ریاض الحیات میں سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ کے لقب جنگی دوست کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے نفس سے جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو تذکیہ نفس کا مدار سمجھتے تھے چنانچہ اس مجاہدہ نفس میں مکمل ایک سال تک کتی کھانا پینا ترک فرما دیا تھا ایک سال گزر جانے کے بعد جب ذرا کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے اندہ غزہ اور تھنڈہ پانی لا کر پیش کر دیا سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیہ قبول فرما لیا لیکن فوراں فقراء اور مساکین کو بلا کر اسے تقسیم کر دیا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا اے نفس تیرے اندر ابھی غزہ کی خواہش باقی ہے تیرے واسطے تو جو کی روٹی اور گرم پانی بہت ہے اسی قیفیت میں سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت خزر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا آپ پر سلام ہو خدا بزرگ و برتر نے آپ کے قلب کو جنگی یعنی نفس و کفار سے لڑنے والا اور آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطار کروں حضرت خزر علیہ السلام کے پاس جس قدر کھانا تھا اسی کو دونوں حضرات نے تناول فرما لیا تب سے آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست مشہور ہو گیا حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کی طرف راغب تھے سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات فاقع سے رہتے تھے اسی طرح ایک مرتبہ سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ کو سفر کے دوران فاقع کیے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کچھ کھانے کی تلاش میں ایسے علاقے کی طرف جا پہنچے جہاں قرب و جوار میں انسانی آبادی کے آثار تک نہیں تھے شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور پھر سامنے دریا کے کنارے چل دئیے اچانک آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر دریا میں بہتے ہوئے ایک سیب برپڑی رضا کے عالم کی رضاقی پر آپ رحمت اللہ علیہ کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ تیزی سے جھکے اور اس سیب کو پانی سے نکال کر کھا لیا پھر باواز بلند خالے کے کائنات کا شکر ادا کیا سیب کھانے کے بعد بھوک سے کسی حد تک نجات مل گئی اور سید ابو سالے رحمت اللہ علیہ اس حسن اتفاق کو دست غیب کی کارفرمائی سمجھ کر مطمئن ہو گئے مگر کچھ دیر بعد ہی آپ رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں اچانک ایک اندیشے نے سر اوبارا یہ سیب کسی کی ملکیت تو نہیں تھا اس خیال کے آتے ہی سید ابو سالے رحمت اللہ علیہ مضطرب ہو گئے اور ان کے پرنور چہرے پر واشد سی برسنے لگی جیسے اسے کسی نے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو کسی نے پکار کر کہا کیا تُو نے سیب کے مالک سے اسے کھانے کی اجازت مانگی تھی سید ابو سالے رحمت اللہ علیہ نے گھبرا کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا سید ابو سالے رحمت اللہ علیہ ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے کہ چند لمحوں بعد انہیں پھر وہی آواز سنائی دی دیکھتے ہی دیکھتے ذہنی کشمکش واشد میں تبدیل ہو گئی آپ رحمت اللہ علیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں اور اسے پکارنے والا کون ہے آخر کچھ دیر بعد ان پر یہ راز فاش ہوا کہ یہ آوازیں کسی غیر کی نہیں بلکہ خود اسے اس کا ضمیر پکار رہا ہے پھر یہ خلش اس سے برداشت نہ ہو سکی اور وہ بے اختیار دریا کی اس سمت روانہ ہو گیا جہاں سے سیب بہ کر آ رہا تھا سید ابو سالے رحمت اللہ علیہ تیز رفتاری کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے اور قدم قدم پر دعا مانگتے رہے کہ سیب کے مالک سے ملاقات ہو جائے اور وہ اس سے اس بردیانتی کی معافی مانگ سکے سفر کافی طویل تھا کئی وقت کے فاصلوں سے نیم جاں مسافر تھکتا جا رہا تھا اسی دوران اسے سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا سید ابو سالے رحمت اللہ علیہ کو اپنے نڈھال جسم میں تازگی کی ایک لہر سی محسوس ہوئی آپ نے دیکھا کہ سیب کے کچھ درخت پانی پر جھکے ہوئے تھے آپ کو یقین ہو گیا کہ جس سیب نے کچھ دیر کے لیے اس کے شکم کی آگ کو سرد کیا تھا اس کا تعلق اسی باغ سے تھا سید ابو سالے رحمت اللہ علیہ نے باغ میں کام کرنے والے مزدوروں سے پوچھا اس باغ کے مالک کون ہے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ایک مزدور نے نوجوان کو ٹھہر کر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود باغ کے ایک کوشے کی طرف چلا گیا کچھ دیر بعد باغ کا مالک آیا جو ایک عمر رسیدہ شخص تھا بوڑے شخص نے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا کیسے آئے ہو نوجوان اور مجھ سے کیا کام ہے سید ابو سالے رحمت اللہ علیہ باغ کے مالک کی بزرگی دیکھتے ہوئے احتراماں کھڑے ہو گئے اور پھر فرمانے لگے میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ اسی دوران ایک سیب پانی میں بہتا ہوا نظر آیا مجھے اس وقت شدت کی بھوک محسوس ہو رہی تھی لہٰذا میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا مگر اب میں اپنے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کر رہا ہوں باغ کے مالک نے بڑی حیرت کے ساتھ نوجوان کی گفتگو سنی کچھ دیر تک غور کرتا رہا اور پھر نوجوان سے مخاطب ہوا اب تم کیا چاہتے ہو سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے معدبانہ لہجے میں عرض کیا میں آپہج نہیں ہوں ورنہ آپ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لیتا بڑا شخص سوالی نظروں سے آپ کی طرف دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے بولا میں تمہاری اس بات کا مفہوم نہیں سمجھا ذرا وضاحت سے اپنا مقصد بیان کرو سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے ٹھہر ٹھہر کر مدھم آواز میں کہا میرا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دست و پاس صحیح سلامت ہوں تو اسے اپنے جرم کی سزا برداشت کرنی چاہیے میں جانتا ہوں کہ مجھ میں ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت ہے مگر چونکہ میں نے نادانی میں ایک جرم کیا ہے اس لیے اب سیب کی قیمت بازار کے مطابق نہیں ہوگی بلکہ جو کچھ آپ تیہ کریں گے وہی قیمت دل و جان سے تسلیم ہوگی اور میں برعضاء و رغبت اسے ادا کروں گا اس کے بعد خدا کے ہاں میرے ذمہ آپ کا کوئی حساب باقی نہیں رہے گا باغ کے مالک نے سر سے پاؤں تک دوبارہ سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیا اور پھر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا نوجوان میرا تمہارا حساب برابر ہونے کی دو شرطیں ہیں حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید ابو صالح نے حیرت سے باغ کے مالک کی طرف دیکھا ایک معمولی چیز کی قیمت کی ادائیگی کے لیے پیش کی شرائط آپ نے سوچا مگر زبان سے کچھ نہیں بولا باغ کے مالک نے اپنی شرائط کی وضاحت کرتے ہوئے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تم ایک ماہ تک مسلسل میرے باغ کے درختوں کو پانی دوگے جب تم میری مرضی کے مطابق اس کام کو تکمیل تک پہنچا دوگے تو پھر میں اپنی دوسری شرط بیان کروں گا اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہوئی تو میدان حشر تک تم میرے کرزدار رہو گے یہ سن کر سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے کسی تعمل کے بغیر جواب دیا آپ مطمئن رہیں خدا نے چاہا تو میں بہسن و خوبی آپ کی یہ شرائط پوری کر دوں گا باغ کے مالک نے ایک بار پھر حیرت بھری نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ ایک ماہ کی شدید محنت و مشکت ایک سیب کی گیمت کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا تھا مگر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ باہرحال آپ کو راضی کرنا ہے اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو میرے جسم کا یہ داگ کس طرح مٹے گا باغ کے مالک پر کچھ دیر تک حیرت و سکوت کی کیفیت تاری رہی پھر نوجوان کو مخاطب کر کے بولا اب تم اپنا کام شروع کر دو ایک ماہ بعد ملاقات ہوگی یہ کہہ کر بڑا شخص بڑے بے نیازانہ انداز میں اپنے مکان کی طرف چلا گیا پھر جب شدید محنت کے بعد سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے باغ کے مالک کی اس شرط کو تکمیل تک پہنچا دیا تو وہ جہاندیدہ شخص ذمہ داری کے اس احسان پر حیران رہ گیا سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پسینے سے تر تھی مگر اس کے ساتھ ہی سجدے کا وہ نشان بھی جھلک رہا تھا جو اس بات کی گواہی تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ماہ و سال کس طرح گزارے ہیں بوڑے کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی مگر اس نے اپنی دلی قیفیات کا اظہار نہیں کیا تھا حضور غانسی عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے بوڑے شخص سے فرمایا اب آپ مجھے اپنی دوسری شرط بتائیں آپ کے لہجے میں بیزاری نہیں بلکہ بے قراری تھی آپ رحمت اللہ علیہ جلد از جلد باغ کے مالک کا کرز ادا کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنی ریاضت و عبادت میں ذہنی یکسوئی اور قلبی سکون حاصل ہو سکے باغ کے مالک نے انتہائی سرد لہجے میں نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ بوڑے شخص کی دوسری شرط سن کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے آپ مجھے جانتے تک نہیں کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں میرا نسب نامہ کیا ہے کس کردار کا مالک ہوں اور میرا ذریعہ معاش کیا ہے ان تمام باتوں کو جانے بغیر آپ نے اس قدر اہم فیصلہ کس طرح کر لیا یہاں ایک بار پھر سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ کی سوچ اور گفتگو نے باغ کے مالک کو متاثر کیا مگر وہ اپنی شرط پر قائم رہا اور کہنے لگا یہ تمہاری ذیمہ داری نہیں سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے انتہائی پر سکون لہجے میں کہا بارحال میں نے اپنا فرض ادا کر دیا میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں باغ کے مالک بوڑے شخص نے انتہائی سنجیدگی سے کہا مگر شادی سے پہلے میں تمہیں اپنی بیٹی کے عیب بھی بتا دینا چاہتا ہوں میری بیٹی پیدائشی بچ صورت ہے جسے گردش تقدیر نے اپاہج اور اندہ بھی بنا دیا ہے یہ کہہ کر بوڑا شخص نوجوان کے چہرے پر اپنی دوسری شرط کا ردعمل تلاش کرنے لگا سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے فوری طور پر بوڑے کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر وہ اس عجیب و غریب شرط پر غور کرنے لگے پھر آپ نے دل ہی دل میں دعا کی اے رب زلجلال اپنے اس حقیر و ناتوان بندے کی دستگیری فرما پھر وہ باغ کے مالک سے مخاطب ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری غلطی اسی وقت ماف ہو سکتی ہے جب میں آنکھوں کی روشنی سے محروم ایک بدصورت اپاہج لڑکی سے شادی کرلوں سوال یقیناً بہت پہجیدہ تھا جس کا باغ کے مالک کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا مگر صورتحال اس قدر علج گئی تھی کہ اب بوڑے شخص کا اپنی بات پر قائم رہنا ضروری ہو گیا تھا کہنے لگا ممکن ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے تمہیں میری یہ شرط بہت کڑی اور غیر مناسب معلوم ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اسے جبر سمجھو مگر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب تک میری دوسری شرط پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں تمہیں اپنا مجرم سمجھتا رہوں گا سید ابو سالے رحمت اللہ علی نے بوڑے کی اس وضاحت کے بعد پھر کوئی سوال نہیں کیا اور پھر آپ رحمت اللہ علی نے پرعظم انداز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے رب زلجلال آزمائش کے اس راستے میں میرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو استقامت دے میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر آسمان سے سید ابو سالے رحمت اللہ علی کی دعا کا کیا جواب آیا یہ انسان کی ظاہری آنکھ نہ دیکھ سکی مگر باگ کے مالک نے اتنا ضرور دیکھا کہ ان دعایا کریمات کی ادائی کے بعد نوجوان کا چہرہ پر سکون ہو گیا جیسے امداد غیبی کے سبب اس کے نفس میں یہ بوجھ اٹھانے کی طاقت پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد سید ابو سالے رحمت اللہ علی نے باگ کے مکان سے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا ایک باگ کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی اپاہج نابینہ اور بدصورت بیٹی کو ایک خوبصورت نوجوان شوہر مل جائے نتیجتاں باگ کے مالک نے شادی میں بہت جلدی کی اور دوسرے دن ہی تمام رسمیں ادا کر دی گئیں آ کے بعد بوڑے کے چہرے سے بے پناہ مسررت کا اظہار ہو رہا تھا نوجوان کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک ایسی جھلک نمائی تھی جسے پہلی نظر میں محسوس کیا جا سکتا تھا دونوں کے چہروں پر اپنے اپنے فرض کی ادائیگی کا نور تھا بوڑا یوں مطمئن تھا کہ اس کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو چکا تھا اور نوجوان اس لیے مسرور تھا کہ اس نے بہسن خوبی اپنے ایک گناہ کا کفارہ ادا کر دیا تھا پھر جب سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو اس طرح گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا جیسے کوئی اور لڑکی اس کی خلوت کاہ میں موجود ہے آگ کے مالک نے اپنی بیٹی کا جو ہلیہ بیان کیا تھا سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ انتہائی حرانی کے علم میں باگ کے مالک اور اپنے خسر کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور انتہائی گھبرا کر بولے مزرگ شاید اہل خانہ سے غلطی ہو گئی ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی نئی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے باگ کے مالک نے مسکراتے ہوئے اپنے داماج سے پوچھا جو سر سے پاؤں تک تصویر حیرت بنا کھڑا تھا کیسی غلطی اور کیسی آزمائش سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیرت و پریشانی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا آپ نے اپنی دوسری شرط میں لڑکی کا جو ظاہری ہلیہ بیان کیا تھا میری بیوی اس کے مطابق نہیں ہے باگ کا بوڑا مالک سید ابو سالح کے شدت ازطراب پر مسکرات دیا اور ایک شفیق باپ کی طرح بولا اے میرے نیک بچے وہ تیری ہی بیوی ہے خالقی کائنات نے تجھے اس سخت آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور اللہ سبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے باگ کے مالک کی گفتگو میں ایک عجیب رمز تھا سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ چونکہ بغیر نہ رہ سکے آج وہ ایک بوڑے تاجر کی شخصیت کا بلکل نیا انداز دیکھ رہے تھے سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ نے حیرت و بیکراری کے عالم میں پوچھا مگر آپ نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا میں یہ راز جاننے کے لیے سخت مزدرب ہوں باگ کا مالک اپنے ہونٹوں پر ایک مطمئن اور آسودہ مسکرات کے ساتھ کہنے لگا فرزند میں نے تم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولا اپنی بیٹی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ حرف بحرف سچ ہے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بدصورت ہے اور تم انقریب دیکھ لوگے کہ تمہاری بیوی کے چہرے پر دنیا داری کا داغ نہیں ہے ایسی بیٹیاں اس معاشرے میں بدصورت ہی کہلاتی ہیں جو اپنی شخصیت کو دنیا کے رنگوں اور لباسوں سے آراستہ نہیں کر سکتی میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی بھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اسلامی طرز معاشرت کے مطابق اس کی پرورش کی ہے وہ اس عمر تک کسی نامارم کے سامنے نہیں آئی اور آئندہ بھی نامارم کے لیے اس کی آنکھیں بینور ہی رہیں گی وہ اپاہج یوں ہیں کہ اس کے قدم آج تک کفر و گناہ کے کچھے تک نہیں گئے اب تم یہ بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کہا تھا اپنے خسر کی بات سن کر سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ حیرت زدہ رہ گئے اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے جہاں ایک پاک باز دو شیزہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی باغ کے یہ مالک مشہور صوفی بزرگ سید عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ تھے ان کا سلسلہ نصب تیرمی پوشت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے حضرت سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ بڑے زاہد اور پرہزکار انسان تھے ممنوع اجیام کے علاوہ روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے حضرت سید عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ کی ہزاروں کرامات مشہور ہیں شیخ محمد قزوینی کا بیان ہے کہ ایک بار ان کے کچھ دوست اپنا مال لے کر ایک تجارتی کافلے کے ساتھ سمرکند کی طرف روانہ ہو گئے وہ جب ایک سہرا سے گزر رہے تھے تو اچانک سینکڑوں مسلح سوار نمدار ہوئے اور انہوں نے تجارتی کافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تاجروں نے گھبرا کر حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ کو آواز دی سیدی یہ رازنوں کا زاق ہمارے سروں پر آ پہنچے دعا فرمائیں کہ خدا ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے ابھی سہرا میں ان آوازوں کی گونج باقی تھی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت سید عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ ان کے درمیان کھڑے مسلح سواروں کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے ہمارا پروردگار پاک اور بے عہب ہے اے سوارو ہم سے دور ہو جاؤ سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانہ تھا کہ اچانک تمام گھوڑے بھڑک اٹھے اور پھر اپنے سواروں کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے سواروں نے بار بار لگامیں کھینچیں مگر گھوڑے بھاگتے ہی رہے سنایا تو سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے واللہ شیخ تو یہی موجود تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی جیلان کی حدود سے باہر نہیں گئے حضرت سید عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ کی دختر کا خاندانی نام فاطمہ تھا کنیت ام الخیر اور لقب امت الجبار تھا یہ اپنے وقت کی بہت بڑی آبدہ اور زاہدہ تھی اور جس جوان سے سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تھی وہ اپنے اہد کے نام ور بزرگ حضرت سید ابو سالے موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ تھے اور حضور غنسیعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان ہی عالی مرتبت ماں باپ کی روشن ترین نشانی تھے ایک نوجوان جو اپنے اہد شباب میں پریزگاری کے عالی ترین منصب پر فائز تھا حضور غنسیعظم رحمت اللہ علیہ اسی مرد پاکباز کے فرزند تھے ایسے فرزند کے جس پر ماں باپ ہی نہیں سارا عالم اسلام ناز کرتا تھا اور یہ سلسلہ ناز ابھی ختم نہیں ہوا تقریباً نو سو سال گزر جانے کے باوجود اس مجلس عدب میں گناہگاروں کا تو ذکری کیا ہر دور کا بڑے سے بڑا ولی بھی خوف سے لرزتا ہوا داخل ہوتا ہے ناظرین حضور غنسیعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے پہلے بے شمار اولیاء کرام نے آپ کیامت کی بشارات دی تھی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف کی بنا پر سرکار غنسیعظم رحمت اللہ علیہ کے ظہور سے پہلے سالکین کو بشارت دی تھی کہ پانچویں صدی حجری کے آخر میں مہیدین لقب والا اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ عراق میں ظاہر ہوگا جو اپنے وقت کا خوص ہوگا اعتاد و انجاب اور اولیاء و اقتاب کا صدر نشین ہوگا مخلوق الہی اس کی اقتدا کرے گی اور اس کا تصرف حیات کی ماند وفات کے بعد بھی جاری رہے گا امام یعقوب حمدانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے حضور غنسیعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے چند سال پہلے شیخ المشایخ ابو عبداللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انقریب سرزمین عراق پر ایک بزرگ ظاہر ہوں گے جن کا نام عبدالقادر ہوگا وہ تمام اولیاء اللہ کے سرتاج ہوں گے شیخ ابو محمد بتاہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیران پیر حضور غنسیعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضرت شیخ ابو بکر حرار رحمت اللہ علیہ نے ماہ رمضان المبارک چار سو اٹالیس ہجری میں ایک مجلس کے درمیان فرمایا تھا لوگو انقریب عراق میں ایک ولی اللہ پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر اور لقب مہیدین ہوگا وہ بعمر الہی فرمائے گا یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے شیخ ابو محمد شمکی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا شیخ ابو بکر بن حوار بتاہی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عراق کے آٹھ ہوتاد ہیں جن میں معروف کرخی احمد بن حنبل بش رافی منصور بن امار جنید بغدادی سیری سختی سہل بن عبداللہ چستری اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی میں نے شیخ سے پوچھا حضور عبدالقادر جلانی کون ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عجمی ہیں جن کا مسکن بغداد اور ظہور پانچمی صدی میں ہوگا وہ اپنے زمانے کے اقتاب کے سردار ہوں گے شیخ منصور بتاہی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بیٹھے بیٹھے اپنی مجلس میں فرمایا انقریب ایک شخص عبدالقادر نام کا ظاہر ہوگا جس کا مرتبہ اولیاء کرام میں بہت بلند ہوگا اس کی وفات اس حال میں ہوگی کہ وہ روح زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا اگر کوئی تم میں سے اس وقت تک زندہ رہے تو حرمت کو ملحوظ رکھ کر اس کی تعظیم کرنا اسی طرح شیخ ابو احمد عبداللہ بن احمد بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ چار سو اٹھ سٹھ ہجری میں کوہ حرق پر بیٹھے عبادت میں مصروف تھے اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سرزمین اجم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کسرت کرامات کے باعث تمام عالم میں مشہور ہوگا تمام اولیاء اللہ میں اس کو قبولیت عامہ اور تامہ حاصل ہوگی وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے حضرت شیخ اکیل منجبی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اس وقت کا کتب کون ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انقریب عراق سے ایک عجمی جوان ظاہر ہوگا جو بغداد میں لوگوں کو واز کرے گا وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اولیاء اللہ اپنی گردنیں اس کے آگے جھکا دیں گے اگر میں اس کے زمانے میں ہوتا تو اپنا سر اس کے آگے جھکا دیتا جو شخص اس کی کرامت کی تصدیق کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نفع دے گا شیخ موسیٰ صوروردی رحمت اللہ علیہ مکاشفات اولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضرت سید المشایخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مکاشفے میں تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یعنی ان کا قدم میری گردن پر پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا لیا جب حالت استغراق سے فارغ ہوئے تو خدام نے اس کی حقیقت دریافت کی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حالت مکاشفے میں مجھ پر ظاہر ہوا ہے کہ پانچمی صدی کے آخر میں ایک بزرگ پیدا ہوں گے جن کا نام عبدالقادر اور لکب مہیدین ہوگا ان کا مولد گیلان ہوگا اور مسکن بغداد وہ بعمر الہی کہیں گے کہ قدمی حاضحی علا رقبت کل ولی اللہ اس مکاشفے پر مجھے معلوم ہوا کہ کیوں نہ اس عارف عظم کا قدم میری گردن پر بھی ہو چنانچہ اسی خیال کے پیدا ہوتے ہی بے اختیار میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے قدمہ علا رقبتی یعنی آپ کا قدم میری گردن پر ہے حضرت شیخ ابو محمد بتاہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنا سجادہ مبارک ایک موتمد بزرگ کے حوالے کر کے وسیعت فرمائی تھی کہ پانچمی صدی حجری کے آخر میں ایک بزرگ سید عبدالقادر نامی پیدا ہوں گے یہ سجادہ مبارک ان کے لیے ہے اور ان کے ظہور تک ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا ان کے پاس پہنچنا چاہیے چنانچہ وہ سجادہ حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کے ظہور تک امانتاً منتقل ہوتا رہا آخر ماہ شوال 497 حجری میں ایک آریف نے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا یہ اولیاء کرام کی چند بشارات تھیں اس کے علاوہ بھی بہت سے اولیاء کرام نے حضور غوثی عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے پہلے ان کے متعلق بشارات دی تھیں ناظرین پیران پیر مہیدین حضور غوثی عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 470 حجری میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندانی نام محمد عبدالقادر اور لکب مہیدین تھا آپ رحمت اللہ علیہ صحیح و نصب سید تھے والد ماجد کی طرف سے بارمی پوشت میں آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا آبائی وطن ایران کا ایک قدیم قصبہ جیلان تھا آپ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے اسی رات آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا سروری کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اولیاء ازام کے ساتھ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے ابو صالح تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند سالح عطا فرمایا ہے وہ میرے بیٹے کی طرح ہے اور اولیاء اللہ میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے حضور غنس عظم رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی رات ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا محتبر مورخین نے لکھا ہے کہ اس رات پورے شہر میں جس قدر بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے پھر وہ تمام لڑکے جوان ہو کر ولایت کی منزل تک پہنچے حضرت سیدنا غنس عظم رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ عبدالقادر رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پورا رمضان المبارک کا مہینہ دن کے وقت دودھ نہیں پیا دوسرے سال گہرے بادل ہونے کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آسکا جس کی وجہ سے لوگ شبہ میں پڑ گئے آخر قرب جوار کے چند لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی سیدہ کیا تمہیں رویت حلال کی کوئی خبر ملی ہے یا نہیں جواب میں سیدہ پاک نے فرمایا آج میرے عبدالقادر نے خلاف عادت دن کے وقت دودھ نہیں پیا اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج پہلا روزہ ہے پھر کچھ دن بعد معتبر شہادتوں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ دوسرے شہروں میں رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا پھر یہ بات دور دراز کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گئی کہ سادات عجم میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا حضور غوثی آدم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی قصیدہ غوثیہ کے ایک شیر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے میرے ابتدائی حالات کے ذکر سے تمام عالم پر ہے اور میرا گہوارے میں روزہ رکھنا مشہور ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ابھی ہوش نہیں سبالا تھا کہ اچانک آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد بیمار ہو گئے اور چند دن کی بیماری کے بعد دار فانی سے رخصت ہو گئے اکثر علیاء کرام کی زندگی میں یہ قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ اہد تفلی ہی میں سائے پیدری سے محروم ہو جاتی ہیں اور پھر مادہ پرست لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کی زیست کیسے بسر ہوگی اور دنیا میں کون ان کا پلسان حال ہوگا مگر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب یہی بے سارا بچے ساری دنیا کا مرکز نظر قرار پاتے ہیں اور بڑے بڑے شہانے وقت ان کے آستانے پر کاسے سوال لیے کھڑے رہتے ہیں قدرت کی اسی رسم خاص کے مطابق حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا حیات تھے حضرت سید عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور محبوب نواسے کی تعلیم و تربیت جاری رکھی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا اہد بچپن دوسرے بچوں سے بلکل مختلف تھا آپ رحمت اللہ علیہ کو دوسرے بچوں کے کھیلوں اور مشغلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی پھر بھی اگر کبھی بچری تقاضوں سے مجبور ہو کر دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوتے تو ایک اے بھی صدا آپ کا تعاقب کرتی اے برکت دیے ہوئے میری طرف آ یہ آواز سن کر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ خوف زدہ ہو جاتے اور بھاگ کر اپنی مادر گرامی کی آغوش میں چھپ جاتے ناظرین کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم کا آغاز کب ہوا پھر بھی ایک مستند روایت موجود ہے کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ دس سال کی عمر میں حصول علم کی غرض سے مکتب تشریف لے جایا کرتے تھے اس روایت کی بنیاد ایک مشہور واقعہ ہے ایک بار حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا جواب میں حضور غوصی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں دس سال کا تھا تو اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا راستے میں مردان غیب میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے پھر جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوتا تو مردان غیب کو بار بار کہتے ہوئے سنتا اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو جب حضور غوصی عظم رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 18 سال کی ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے تحصیل علم کے لیے بغداد کا عظم کیا اس کی وجہ آپ رحمت اللہ علیہ نے خود یوں بیان فرمائی ہے کہ ایک دن عوائل عمر میں ایک دن میں عرفہ کے دن شہر سے باہر نکلا اتفاقاً راستے میں کسی زمیندار کا بیل چلا جا رہا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اس بیل نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا اے عبدالقادر تو اس واسطے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے یہ سن کر میرے دل میں محبت الہی کے جذبے اور ذوق و شوق نے جوش مارا سیدھا گھر کو پہنچا اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں جا کر عرض کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو شریعت و طریقت کے علوم کی تحصیل کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی بیل کا ماجرہ بھی کہہ سنایا والدہ ماجدہ یہ سن کر اٹھیں اور اسی دینار جو میرے والدہ ماجد کے ترکے سے انہیں ملے تھے انہیں میرے پاس لانی میں نے اس میں سے چالیس دینار اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیئے باقی چالیس ماں نے بغل کے نیچے میری گجڑی میں سی دیئے پھر دعا فرمائی اور پھر مجھ سے کہا اے عبدالقادر میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ سج بولنا اور جھوٹ بات کبھی بھی موں سے مت نکالنا اس کے بعد والدہ ماجدہ مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر تشریف لانی اور ایک سرد سانس کھینچ کر کہا بیٹا میں تجھے اپنے اللہ کی سپورت کرتی ہوں وہی تیرا محافظ و نکے بان ہے اٹھارہ سال کی عمر میں والدہ ماجدہ نے ایک کافلے کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا کافلہ ایک سنسان راستے سے گزرا تو اس علاقے کے ڈاکوں نے تمام مسافروں کا سازو سمان لوٹ لیا اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو کسی غریب آجمی کا بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا جب یہ لوٹا ہوا کافلہ آگے بڑھنے لگا تو رہزنوں کے سردار نے آپ سے ازراح مزاق پوچھا اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے لوٹیروں کی توقع کے خلاف جواب دیا ہاں میرے پاس دینار ہیں آخر سردار کے اشارے پر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی جامعہ تلاشی لے گئی مگر رہزنوں کو کچھ نہ ملا حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے مطمئن لہجے میں کہا مجھے نہیں معلوم کہ مزاق کیا ہوتا ہے میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا میرے پاس چالیس شرفیاں ہیں جو کبار میں بغل کے نیچے ٹانگی گئی ہیں سردار کے کہنے پر دوبارہ تلاشی لی گئی آخر اس کے ساتھی اشرفیاں پانے میں کامیاب ہو گئے تمام ڈاگوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ اگر لڑکا ان اشرفیوں کی نشان دہی نہ کرتا تو وہ اس طرف متوجہ بھی نہ ہوتے لڑکے کی صاف گوئی پر سردار کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ تعجب ہوا تھا اس لیے وہ حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکا لڑکے تو جھوٹ بول کر اپنی ان اشرفیوں کو چھپا سکتا تھا پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے رخصت کرتے وقت میری مادر گنامی نے مجھ سے اہد لیا تھا کہ اگر جان پر بھی بن جائے تو جھوٹ نہ بولنا یہی میری والدہ کا حکم تھا اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے تو میں اس حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اس قدر جرت و بے باقی کے ساتھ فرمایا کہ تمام رہزن یہ سن کر دم بخود ہو گئے قزاکوں کے سردار پر سکتا تاری تھا پھر اچانک اس کے ساتھیوں نے اسے روتے ہوئے دیکھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند لفظوں کی حرارت سے پتھر بھی پکل جائے گا عجیب انقلابی لمحات تھے جس شخص کے لیے قتل و غارت ایک کھیل تھا اس کی آنکھیں عشق برسا رہی تھیں ساتھ لوٹیروں نے پوچھا سردار یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے ڈاکوں کا سردار کہنے لگا افسوس میں ہلاک ہو گیا اس لڑکے کو اپنی ماں سے کیے ہوئے اہد کا اس قدر پاس ہے اور میں اپنے اس اہد کو دن میں کئی بار توڑ دیتا ہوں جو میں نے خالق کائنات سے کیا ہے یہ کہہ کر سردار نے لوٹا ہوا مال تمام مسافروں کو واپس کر دیا اور حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بے اختیار چھوم لیا پھر ڈاکوں کا سردار حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا تو بہت عظیم ہے کہ مجھ جیسے پستی میں گرے ہوئے انسان سے ملا تو میرا رہنما ہے کیونکہ تو نے مجھے سچائی کا راستہ دکھا دیا تو حق کی روشنی ہے کہ اگر آج کی رات تجھ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں زندگی بھر گناہوں کے اندھیرے میں بھٹکتا رہتا پھر ڈاکوں کے سردار پر ناقابل بیان واشد تاری ہو گئی اور وہ رات کے سناٹے میں چکتا ہوا کہیں گم ہو گیا اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے میں تجھ پر لانت بھیجتا ہوں یہ حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کی پہلی کرامت تھی جس نے ایک رازن کی زندگی کا نقشہ بدل دیا تھا ناظرین حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ فطرتا نہایت رقیق القلب اور فیاض انسان تھے آپ رحمت اللہ علیہ سے لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی بغداد پہنچنے تک آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام اشرفیاں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں اور خود فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے ایک موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں پہلے پہل بغداد میں داخل ہوا تو وہاں تین دن تک مجھے کھانے کے لئے کوئی چیز نہ ملی آخر میں تنگ آ کر ایوان کسرہ کی طرف نکل گیا یہ وہی ایوان ہے جس کے چودہ کنگرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت گر گئے تھے وہاں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند لوگ اس دنیا میں موجود ہیں میں نے دیکھا کہ ایوان کسرہ میں تقریباً ستر اولیاء اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لئے جائز اور حلال چیزیں تلاش کر رہے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ ان بزرگوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا مربط کے خلاف ہے اور میں مجبوراً بغداد کی طرف لوٹ آیا راستے میں مجھے ایک اجنبی شخص ملا اس نے بتایا کہ وہ میرے شہر جیلان کا رہنے والا ہے اگرچہ میں اس سے واقف نہیں تھا لیکن پھر بھی عجیب سی خوشی کا احساس ہوا کچھ دیر بعد اس شخص نے سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ تمہاری والدہ ماجرہ نے بھیجا ہے میں نے اس سونے کے ٹکڑے سے کھانے پینے کی کوچھ شیاء خریدیں اور دوبارہ ایوان کسرہ پہنچ کر وہ ساری چیزیں ان درویشوں کے سامنے رکھ دیں ان فاقہ زدہ مگر غیرتمند درویشوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے میں نے سارا ماجرہ بیان کرتے ہوئے کہا مجھے گوارہ نہیں ہوا کہ میں تو پیٹ بھر کر روڈی کھاؤں اور آپ جیسے سائبان کمال بھوکے رہ جائیں اسے قبول فرمائیں تاکہ مجھے سکون قلب حاصل ہو درویشوں نے میری اس نظر کو قبول کر لیا اور میں ان کی دعاوں کے سائب بغداد کی طرف لوٹایا میرے پاس ابھی کچھ رکم بھاگی تھی میں نے اس سے کچھ اور کھانا خریدا اور پھر فقراء کو آواز دی آو میرے بھائیوں رضا کے عالم نے غیب سے ہمارے لیے سامان رزق فراہم کر دیا ہے میری آواز سنتے ہی وہ درویش جمع ہو گئے جو فاقہ کشی کی شدت سے جان بلب ہو رہے تھے پھر ہم سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور دوسرے وقت کے لیے ایک لکمہ بھی بچا کر نہیں رکھا حضرت شیخ عبداللہ سلمی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک بار مجھے کئی دن تک کھانا نہیں ملا اتفاق سے ایک روز میں محلہ کتیا شرکیا کی جانب چلا گیا سر راہ مجھے ایک شخص ملا اور اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کسی باورچی کی دکان پر چلے جاؤ اور میرا یہ خط دکھا کر اپنے کھانے کے لیے پسندیدہ چیزیں خرید لو میں نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا اور خط لے لیا پھر وہ اجنبی شخص مجھے نظر نہیں آیا میدل ہی دل میں تاجب کا اظہار کرتے ہوئے باورچی کی دکان پر پہنچا اور اس اجنبی شخص کا لفافہ آگے بڑھا دیا باورچی نے میرے ہاتھ سے خط لے کر رکھ دیا اور مجھ سے پوچھا لڑکے تمہیں کیا درکار ہے میں نے میدہ کی چند روٹیاں اور خبیص ایک خاص قسم کا حلوہ طلب کیا باورچی نے کسی پسو پیش کے بغیر وہ چیزیں میرے حوالے کر دیں مجھے باورچی کے اس طرز عمل پر بڑی حیرت ہوئی آخر میں اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا تم نے اس خط کو کھول کر بھی نہیں دیکھا اور مطلوب آئیشیہ میرے سپرد کر دیں یہ کیا راز ہے باورچی نے مسکراتے ہوئے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہنے لگا لڑکے تم اپنے کام سے کام رکھو یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہوں کی طرف متوجہ ہو گیا میں کھانا لے کر اس سنسان مسجد میں چلا گیا جہاں بیٹھ کر اپنا سبق دورایا کرتا تھا میں نے کھانا اپنے سامنے رکھا ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کھاؤں یا نہ کھاؤں اسی دوران اچانک میری نظر ایک اور لفافے پر پڑی یہ لفافہ مسجد کی دیوار کے سائے میں زمین پر پڑا تھا میں نے وہ لفافہ اٹھا لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا اللہ کے شیروں کو لذتوں اور خواہشوں سے کیا غرض یہ لذتیں تو ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے ہیں یہ تحریر پڑھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پورا جسم خوف و داشت سے کامنے لگا میں نے فوراں ہی اپنا رمال اٹھایا اور کھانے کی چیزیں وہیں چھوڑ دیں پھر مسجد کے ایک گوشے میں دوراکات نماز ادا کی اور وہاں سے چلا آیا شیخ ابو بکر تمیمی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ایک بار بغداد میں کہت پڑا جس کی وجہ سے مجھے کئی روز تک کھانا میسر نہیں آیا میں گری پڑی چیزیں تلاش کر کے کھا لیتا تھا ایک دن بھوک کی شدت اتنی بڑی کہ میں دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا تاکہ کاہو کے پتے اور کوئی سبزی کھا کر اس کڑے وقت کو گزار سکوں مگر جہاں بھی جاتا وہاں پہلے سے سینکڑوں افراد موجود ہوتے اگر کوئی چیز ملتی بھی تو اس پر ضرورت مندوں کا حجوم ہوتا مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ کھانے کے ایک لکمے کے لیے دوسرے بھوکے لوگوں سے مضاہمت کروں آخر مجبور ہو کر شہر کی طرف واپس لوٹایا لیکن یہاں بھی مجھے کوئی گری پڑی چیز دستیاب نہ ہو سکی غرض بھوک کی شدت مجھے کوچا کوچا پھراتی رہی یہاں تک کہ میں ایک مسجد کے قریب پہنچ گیا زوف و ناتوانی کے سبب تیز چکر آ رہے تھے کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ پھیل جاتا اور یوں محسوس ہونے لگتا جیسے میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا آخر بڑی مشکل سے مسجد کے اندر داخل ہوا اور ایک کوشش میں جا کر بیٹھ گیا اسی دوران ایک عجمی جوان مسجد میں نان اور بھنہ ہوا گوشت لے کر آیا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر کھانے لگا بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت تھی کہ جب وہ نوجوان کھانے کے لیے لکمہ اٹھاتا تو بے اختیار میں اپنا موں کھول دیتا جب کئی بار مجھ سے یہ استراری عمل سرزد ہوا تو میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا اے میرے نفس یہ بے سبری تجھے اہل دنیا کے سامنے رسوا کر دے گی آخر توقل اور کنات بھی تو کوئی شئے ہے تو اس راستے کو اختیار کیوں نہیں کرتا اتنے میں اچانک اس عجمی نوجوان کی نظر مجھ پر پڑی اس نے بڑی محبت سے کہا آؤ بھائی بسم اللہ کرو میں نے انکار کر دیا مگر وہ مسلسل اسرار کرتا رہا کچھ اس کی توازوں کا اثر تھا ابھی میں نے چند لکمیں ہی لیے تھے کہ وہ نوجوان مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کیا مشغلہ ہے میں نے اسے بتایا کہ جیلان کا رہنے والا ہوں اور علم فقہ حاصل کرنے کی غرض سے بغداد آیا ہوں اس نے مسرط امیز لہجے میں کہا میرا تعلق بھی جیلان سے ہے دیاری غیر میں اپنے ایک ہم وطن کو دیکھ کر مجھے بھی ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا اس نے لکمہ توڑتے ہوئے کہا کیا آپ چیلان کے رہنے والے ایک نوجوان عبدالقادر کو جانتے ہیں میں نے عجمی نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا میرا نام ہی عبدالقادر ہے میری بات سنتے ہی اس کے ہاتھ سے کھانے کا لکمہ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ابھی میں اس کی بدلتی ہوئی کیفیت پر حیران ہو رہا تھا کہ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اپنے ہم وطن کی یہ بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر میں نے بھی کھانا چھوڑ دیا وہ نوجوان بہت دیر تک سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے میں نے مسترب ہو کر نوجوان سے پوچھا تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا خیریت تو ہے شدید رکت کے سبب نوجوان کو گفتگو کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی اس نے کہا اب یہ روٹی میرے حلق سے نہیں اتر سکتی میں تمہارا مجرم ہوں نوجوان کے بہتے ہوئے آنسوں نے میرے اندر بھی استرابی کیفیت پیدا کر دی میں نے پوچھا تم کس جرم کی بات کر رہے ہو مجھے بھی تو کچھ بتاؤ نوجوان نے روتے ہوئے کہا میرے بھائی یقین کرو کہ میں تمہیں بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں میں جب بغداد آیا تھا تو میرا ذاتی خرچہ موجود تھا مگر تمہاری جستجو نے اتنا طول کھینچا کہ ساری رقم سرف ہو گئی تین دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا مجبوراً آپ کی امانت میں سے کچھ رقم لے کر یہ چیزیں خریدیں اور پیٹ کی آگ بجھانے بیٹھ گیا خدا کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی یہ آپ ہی کا کھانا ہے حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیرت سے عجمی نوجوان کی طرف دیکھنے لگا کیسی امانت میں تمہاری بات کا مفہوم نہیں سمجھا نوجوان نے امانت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جب میں جلان سے رخصت ہو رہا تھا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھے آٹھ دینار دیتے ہوئے فرمایا تھا یہ رقم میرے بیٹے عبدالقادر تک پہنچا دینا مگر افسوس میں اس راستے میں ثابت قدم نہ رہ سکا تین دن کی فاقہ کشی نے مجھے خیانت پر مجبور کر دیا یہ کہہ کر نوجوان ہجکیوں سے رونے لگا اللہ میرے اس کناہ کو معاف فرمائے میں بہت دیر تک اسے تسلیہ دیتا رہا پھر جب اس نوجوان کی حالت سنبلی تو ہم دونوں نے باقی کھانا کھایا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا رخصت ہوتے وقت میں نے چار دینار اسے دے دیئے کیونکہ وہ میری ہی طرح غریب الوطن بھی تھا اور مجبور بھی تھا اسی طرح شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک دن میں کسی ویران مقام پر بیٹھا اپنا سبق یاد کر رہا تھا کئی وقت کی فاقہ کشی کے باعث بار بار میری آنکھیں دھندلی ہو جاتی تھی اور سر چگرانے لگتا تھا اچانک ایک صدائے غیبی سنائی دی عبدالقادر کب تک بھوکا رہے گا جا کسی سے کرز لے لے تاکہ تجھے علم حاصل کرنے میں دشواری پیش نہ آئے میں نے اس غیبی آواز کے جواب میں کہا میں اپنے وطن سے بہت دور ہوں یہاں میرا کوئی شناسہ نہیں پھر مجھے کون کرز دے گا ندائے غیبی ہوئی جس نے تجھے اس ویرانے میں بکارا ہے وہی تیرے کرز کی ادائی کا ذمہ دار ہے اتمنان سے اپنا کام کر دوسری بار صدائے غیبی سن کر میں ایک نانبائی کے پاس پہنچا اور اسے کہا بھائی مجھے روزانہ ڈیرڈ روٹی کرز دے دیا کرو اس شرط پر کہ مجھے کہیں سے کچھ رقم مل گئی تو میں تمہارا سارا کرزہ لٹا دوں گا اور اگر اس دوران مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا میری بات سن کر نانبائی رونے لگا اور عرض کرنے لگا آپ کا جتنا جی چاہے میری دکان سے لے جایا کریں پھر میں نانبائی کی دکان سے روزانہ ڈیرڈ روٹی لے آتا آخر جب مجھے اسی طرح کرز کی روٹی کھاتے ہوئے مدت گزر گئی تو ایک دن بڑی شدت سے یہ خیال پیدا ہوا عبدالقادر تو کب سے کرز لے جا رہا ہے مگر ادائیگی کی کوئی صورت نہیں اس خیال کے آتے ہی مجھے بڑی شرم آئی اور میں اس روز نانبائی کی دکان پر نہیں گیا دوسرے دن پھر وہی ندائی غیبی سنائی دی جب ہم نے تمہارے کرز کی ادائیگی کا ذمہ لیا تھا تو پھر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی نانبائی کے سامنے بارے ندامت سے میرا سر نہیں اڑتا اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا جب میں نے یہ الفاظ کہے تو غیبی آواز نے مجھے مخاطب کیا مگر کرز ادا کرنے تو جانا ہی پڑے گا میں نے حیران ہو کر کہا کرز کہاں سے ادا ہوگا پھر وہی صدای غیبی سنائی دی زمین و آسمان میں سارے خزانے اللہ کی ہیں اور وہی تمہارا کرز ادا کرے گا فلاں مقام پر چلے جاؤ اور وہاں تمہیں جو کچھ ملے اس سے نانبائی کا سارا عساب بے باگ کر دو آخر میں حیرت میں ڈوبا ہوا اس ویران مقام پر پہنچا جس کی طرف صدای غیبی نے اشارہ کیا تھا قدرت نے ایک بار پھر میری دستگیری فرمائی تھی وہاں زمین پر سونے کا ایک چمکتا ہوا ٹکڑا اس طرح پڑا تھا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہو میں نے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا اور پھر نانبائی کے حوالے کر دیا نانبائی نے محبت سے مسکراتے ہوئے پوچھا میاں اتنی کیا جلدی تھی شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اہل بغداد کی ایک جماعت علم فقہ میں مشغول تھی جب اناج کٹنے کے دن آتے تو طالب علموں کی یہ جماعت یاکوبہ نامی ایک گاؤں میں چلی جاتی اور مقامی باشندے علم کی سرپرستی کے طور پر اس جماعت کو کچھ غلہ دے دیتے ایک بار ان لوگوں نے مجھے بھی اناج حاصل کرنے کی ترغیب دی میں اس وقت کم عمر تھا اس لیے ان کے ساتھ چلا گیا اسی گاؤں میں ایک نیات عابد و زاہد بزرگ شریف یاکوبی رہتے تھے مجھے ان کی زیارت کا شوق ہوا اور میں سارے کام چھوڑ کر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا جب میں وہاں پہنچا تو بہت سے لوگ شیخ کے حلقے میں موجود تھے میں بھی خاموشی سے ایک کوشے میں بیٹھ گیا شیخ شریف یاکوبی مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے بظاہر وہ سیدھی سادھی بات کہتے مگر ہر شخص اپنی علمیت اور ذہنی صلاحیت کے مطابق مفہوم اخذ کرتا یہی شیخ کی تقریر کا کمال تھا آخر مجلس ختم ہوئی اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے مگر میں شیخ کے سامنے کھڑا رہا شیخ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر فرمایا نوجوان کیا کوئی سوال باقی رہ گیا ہے بیٹھ جاؤ میں نے شیخ کے حکم پر عمل کیا شیخ نے پوچھا اب کہو کیا چاہتے ہو حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے آپ کی تقریر سنی مگر وہ تمام اہل مجلس کے لئے تھی میری خواہش ہے کہ شیخ مجھے کوئی خاص نصیت فرمائیں شیخ شریف یاکوبی نے بہت غور سے میری طرف دیکھا پھر نہایت پر جلال لہجے میں فرمایا طالبان حق کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے یہ سن کر میرے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے شیخ کی روشن آنکھوں پر اس گاؤں میں میرے آنے کا مقصد ظاہر ہو گیا ہو شیخ شریف یاکوبی کی نصیت کے بعد نہ میں کسی مقام پر گیا اور نہ میں نے کسی سے سوال کیا ناظرین حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں اسادزہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا پھر بیابانوں اور خرابوں میں دن ہو یا رات آندھی ہو یا مرسلہ دار بارک گرمی ہو یا سردی اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا مامہ بانتا اور معمولی کپڑے کا جببہ پہنا کرتا تھا کئی کئی دن فاقے سے گزر جاتے تھے پھر دریائے ججلہ کے کنارے اگنے والی ترکاریاں کھا کر شکم کی آگ سرد کرتا کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی ہاتھ نہ آتیں کیونکہ بھوک کے مارے ہوئے دوسرے فقراء بھی ادھر کا رخ کر لیا کرتے تھے ایسے مواقع پر مجھے شرم آتی تھی کہ میں درویشوں کی حق تلفی کروں مجبوراں وہاں سے چلا جاتا اور اپنا مطالعہ جاری رکھتا پھر نید آتی تو خالی پیٹ ہی کنگریوں سے بری ہوئی زمین پر سو جاتا حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ اپنے اسی طالب علمی کے زمانے کے بارے میں فرماتے ہیں میں زمانے کی جن سختیوں سے دوچار ہوا انہیں برداشت کرتے کرتے پہاڑ بھی پھٹ جاتا یہ تو اس ذاتِ بینیاز کا کام ہے کہ میں باعفیت ان خالداروں سے گزر گیا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ظلحج چار سو چانوے ہجری میں علمِ قرآت علمِ تفسیر علمِ حدیث علمِ فقہ اور کلام علمِ نات و عدب علمِ نہاو و عرض علمِ مناظرہ علمِ تاریخ اور علمِ انصاب کی تکمیل کی اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک چھبیس سال تھی اتنے زیادہ علوم کا ماہر ہونا بھی حضور غوثیاظم رحمت اللہ علیہ کی ایک زندہ کرامت تھی